نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کا اپنے اوٹو چینل میں جس کا نام ہے اسوی کریشن دوستو آج میں آپ کو پراچن سمجھ کے پاتھ سب سے بھیانک اور ڈراؤنی دانوں کے بارے میں بتانے والا ہو جس کا ذکر ہم نے موویز اور کتابوں میں کئے بار سنا ہوگا جس کے بارے میں جان کر آج بھی لوگ در جاتے ہیں دوستو ویڈیو کو ان تک دیکھے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ون دا نائٹ ہیک اس کریچر کے بارے میں پراچن کے پراچن کہانے میں سنا جاتا ہے جو کہ ایک دائن تھی جس کے پیلے اور نکلے نہ کھن دیں جس کے بارے میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ رات کو چھت پر بڑھ کر لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ کب وہ انسان بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ سونی جائے اور پھر نین آنے کے بعد اس کے سینے پر آکے بڑھ جاتی ہے جس سے اس وقت کو ایسا لگتا ہے مانو جیسا وہ جگہ ہوا بھی ہے اور سویا بھی ہے یہاں تک کی وہ چاہ کر بھی اپنے شرر کو بلا نہیں سکتا ہے نہ ہی اس کے موز سے آواز نکل دی ہے جس سے اس لیپ پیارلائز کے نام سے بھی ہم لوگ جانتے ہیں نمبر دو لالے رون اصل میں ایک آتما ہے جس کا ڈر آج بھی میکسیکو کے لوگوں کے دلوں میں بنا ہوا ہے جب وہ جندہ تھی تو اسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے لیکن پہر میں اسے دھوکہ ملنے پر وہ سمدر میں کوٹ کر اپنی جان دے دیتی ہے اس کے بعد وہ سمیہ سمیہ پر لوگوں کے سامنے آ کر انہیں نقصان پہنچانے لگی زیادہ تر بچوں کو وہ انہیں چورا کر لے جاتی ہے جس کے بعد وہ بچے کبھی دکھائی نہیں دیتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کاچ میں دیکھ کر تین بار اس کا نام پکارتے ہو تو وہ آپ کو نظر آنے لگے گی نمبر تین جیسی جیٹری اس کریچر کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے شریر کا قدر گولڈن ہے جو اپنے ساتھ ایک چھڑی لے کر چلتا ہے جس کے پاس کئی میجیکل پاور ہے جو سرلی آواز نکل کر بچوں کو اپنی ورہا کشل کرتا ہے اور انہیں اپنے ماتا پتہ سے دور کر دیتا ہے پھر اگر اسے کوئی بچہ پسن نہیں آتا ہے تو اسے ندی میں فیک دیتا ہے دوستو ان میں سے کون سادانوں آپ کو سب سے بہنٹ لگا کمنٹ باکس میں جرور بتائیے نمبر چار اے سی ایل یہ کافی ڈیراؤنا ڈیمون یعنی دانو ہے جو نرک میں لوگوں کے اوپر آتچار کرتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی بار یہ نرک سے بھاگ کر انسانوں کے بیچ آ جاتا ہے اور ان لوگوں کو شریر سے آتما کو باہر نکال کر لے جاتا ہے وہ ان لوگوں کو زیادہ چچار کرتا ہے جو اوپر والے کی زیادہ پوجا کرتے یا تک کہ وہ اپنی شریر کو جتنا چاہے اتنا بڑا کر سکتا ہے یا پھر پورے شیر کو پیرو سے کچل سکتا ہے جس کے ہونے کے سبوت آپ کو کئی پراشین کتابوں اور گنٹوں میں مل جائیں گے نمبر پانچ دھ پوپا باوہ یہ کریچر اپنی شریر کو کسی بھی آکار میں بڑھل سکتا ہے کئی بار یہ چمگلڑ یا پھر انسان کے روپ میں دکھائی دیتا ہے جو ایسے پرات کو ہی اپنی گفہ سے باہر نکلتا ہے جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ اگر کسی انسان کو دکھائی دے تو اسے اس بارے میں دوسری انسان کو جرور بتانا ہوتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پوپا باوہ اس پر حملہ کر دیتا ہے جس کی صرف ایک ہی آکھ ہوتی ہے اور وہ ہوا میں بھی اڑھ سکتا ہے مجھے یہ ویڈیو بنانے میں بہت منت لگی لیکن آپ کو لائک کرنے میں ایک سکنڈ بھی نہیں لگے گا تو جرور لائک کیجئے ویڈیو کے نیچے ایک لال بٹن ہے اس پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دکھنے کے لئے دھنیواد